نحمده و نستعینه و نستغفره و نمن بهی و نتبکل و علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من یاده اللہ فلا مذلل و من یذلل فلا حادی لہ و اشدو ان لا الہ الا اللہ و آده لا شریک لہ و اشدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیت محمد صلی اللہ علیہ و سلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعا و كل بدعة زلالا و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاب والقرآن المجید بلعجبون جاہم منزر من فقال الكافرون هذا شيء عجیب اعزامتنا بکننا ترابا ذلك رج بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیث بل کذبوا بالحق لما جاہم فهم في امر مرید اب لم ينزروا الى السماع فوقهم كيف بنیناها و زیلناها و ما لها من فروت والارض مددناها والقینا فيها رواسی و انبتنا فيها من كل ذوج بعید تبصرتهم و ذکر لكل عبد منیب و نزلنا من السماع امام مبارکا فانبتنا به دلات و حب الحسید والنقلب آسقات اللہ تلور نزید رزقا للعباد واحیینا به بلدتا ميتا کذارک الخروت قذبت قبلهم قوم نوحیم و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان الوت و اصحاب الائکت و قوم تبع قلن قذب الرسول فحق و عید افعینا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جدید قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید و الفرقار الحمید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درد و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز حاضرین انسان اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت نہیں رکھا ہے کہ وہ اپنے نفع کے لیے بڑا حریس ہے اور اپنے نقصان سے بچنے کی بڑی پوچش کرنے والا اس سے خوززہ ہونے والا ہے اگر اس کے واضح طور پر علم ہو جائے کس چیز میں اس کو نقصان ہے تو دانشمن آدمی اقل و شعور رکھنے والا آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور فائدے کے حصول کے تمام ذرائع اس کے علموں میں اگر رہے ہیں تو ہر ذریعے سے وہ آگے بڑھنے کی کوتش کرے گا نقصانات کے الگ الگ انداز ہوتی ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دھوکہ کھاتا ہے اور نقصان اڑھا لیتا ہے دھوکہ اس مانا نہیں کوئی کوئی شخص آ کر کے اس کو یقین دہانی کرائے کہ بڑا فائدہ اس میں اس کاروبار میں سرمایہ لگا دو بڑی زبردت ترقی ہے بڑی تیزی کے ساتھ مال بڑے گا اتنے سبز و باغ دکھاتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات اتر جاتی ہے کہ سرمایہ کاری کرنے پر سرمایہ ڈبل ڈبل ہو جائے گا تیزی سے ترقی کی راستے کھلیں گے نتیجہ یہ ہے کہ اس کے دکھائے گئے سبز و باغ اور بڑے بڑے وعدوں میں آ کر کے وہ اپنا سرمایہ لگا دیتا ہے لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس کا سرمایہ نکالنا تھا فائدہ نہیں دینا تھا یہ دھوکے کی جو قسم ہے اس میں کبھی کبھی اچھا اقل مند باشعور آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے اس لیے کہ اعتماد ایک چیز ہوتی ہے آدمی کسی پہ اعتماد کرتا ہے اس کی بنیاد پر ہوتا ہے ایک دھوکے کی شکل یہ ہے کہ آدمی کو واضح طور پر معلوم ہو کہ یہ کاروبار میں ہو سکتا ہے گھاٹا اور اس کے باوجود وہ لگا دے وہ اس میں لگا رہے اس کے باوجود وہ کرتا رہے یہ اس کی ہماقت اور جہالت کی انتہائی دنیا کے اندر ہمارے ساتھ دونوں معاملات ہوتے رہتے ہیں پہلے معاملے میں اچھے دانشور اور بہتری لوگ بھی ملووس ہو جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں دوسرے معاملے میں دانشمند اور شعور والے لوگ بچ جاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے اپنے بندوں کے لئے بڑا رحم کرنے والا ہے اس نے دونوں قسموں کے دھوکوں سے بچنے کا سامان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے کیا ہے پہلے قسموں کا دھوکہ یہ ہے کہ آدمی شیطان کے طریقے پر چلے اور کھلی ہوئی جو برائیاں دکھائی دے رہی ہیں بلکل واضح طور پر ان کے پیچھے لگ جائے جیسے مثلا جو واضح طور پر واضح ہے کشیر کو کرنا زنا کرنا شوری کرنا کسی کا مال ظلمر ہڑپ کرنا کسی پر بے گناہ پر الزام لگانا چھوٹا الزام لگانا چھوٹ بولنا یہ زب واضح طور پر ہے اس میں آدمی ملپس ہوتا ہے تو خود اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اس احساس کے ساتھ وہ جیتا ہے اگر مومن ہے لیکن ایک دوسری قسم ہے دھوکے کی کہ کچھ کام دین کے نام پر وہ ایسے کرتا ہے جو دین نہیں ہے وہ عمل کرتا ہے وہ محنت کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تمام کے تمام عمل ضائع ہو جانے والا ہے ہر عمل اس کا حبام منصورہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام عمل کو اڑا دے گا لیکل واضح طور پر اللہ نے قرآن میں اشارت رمایا وَمَنْيَبَ تَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ اَلْفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْوَوَ فِي الْآخَرَةِ مِنْ الْخَاسِلِينَ اللہ اسلام کے علاوہ اسلام کا لفظ وَمَنْيَبْتِ غَيْرَ الْإِسْلَام اسلام کے علاوہ اسلام کیا اسلام جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ مَا اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ اِنَّتْ دِينَ اِنَّتْ دَلَّهِ الْإِسْلَامِ اسلام وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پیش کیا تو اللہ تعالی اسلام کے علاوہ مَمَنْيَبْتِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ اس کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا بہت سارا دین لے کر اللہ کی جنام میں لوگ مہنچیں گے قیامت کے روز لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تو ایک دھوکہ تو یہ ہے عبادت میں اور دین میں شریعت کے معاملے میں کہ آدمی عبادت کے نام پر دھوکہ کھا جائے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا مَنَ خُطْبَهِ مَسْلُنَا کے بعد سورہ بقرہ کی جو آیتیں تلاوت کی دو آیتیں يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اَيْمَانُوا اُدْخُلُوا بِسْسِلْمِ قَافَةِ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتْبَوْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَان اب یہ پورے پورے داخل ہونا کیا ہے پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ اسلام میں اگر آدمی پورا پورا داخل ہوتا ہے اس کے تمام آمال و افعال اسلام کے مطابق ہو ایسا نہ ہونا ایسا نہیں ہونا چاہیے نو منوں میں باز بنا بنا پوروں میں باز باز پر ایمان لائے اور باز کو چھوڑ دیا جو چیز اس کے فائدے کی نظر آئے وہاں پر تو وہ مومن رہے اور جہاں پر اس کو لگے کہ دنیا میں فائدہ ہے نفسانی خواہشات میں فائدہ ہے اپنی ذات کو فائدہ ہے وہاں پر وہ ایمان کے باہر اسلام کے باہر نکل جائے اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دے گئے پورے پورے داخلے جو یہ یہودیوں کی صفت تھی پورے داخل ہونا دوسرے معنی میں اسلامی تعلیمات پر پورے پورے عمل کرنے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین کے نام پر بتایا جو کچھ سب پر عمل کرنا سمعنا و آتانا سنو اور اطاعت کرو اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا اس سے رکھ جائیں جتنا بتایا اتنے پر عمل کریں اللہ کے نبی نے اشارت رومایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سلط ترکتو فیکم ابراہین لن تذلو ما تمسکتن بہمہ کتاب اللہ و سلطی تو دین میں جو اس کا عمل ہے تو پورا پورا داخل ہونے کا مطلب یہ کہ مکمل طور پر رسول کی اطاعت کریں ایسا نہیں ہے کہ عبادات میں رسول کے بھی طریقے پر عمل کر رہا ہے اور لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے پر بھی عمل کر رہا ہے کہیں تو اس کی نماز نبی والی ہے کہیں لوگوں والی ہے کہیں تو اس کی عبادت و ریاضت نبی والی ہے کہیں لوگوں والی ہے پورا پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب اب ہر عمل وہ کرے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا پورا پورا داخل ہے کہیں باہر نہیں نکل رہا ہے اسی لئے صحابہ اکرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عمل ان کے سامنے کوئی بات ایسی آتی جس کے بارے میں یا تو ان کو شک ہوتا کہ یہ بات درست ہوئی ہے نہیں یا اس کی تصدیق کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹے ہو گئے تھے ایک صحابی اللہ کے نبی حضرت عبو موسیٰ شنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لئے آئے تین مرتبہ آپ نے سلام کیا جب جواب نہیں ملا تو آپ واپس لوٹ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کام سے فارغ ہوئے آپ کا ارادہ تھا کہ فراغت کے بعد بلا لوں گا اندر تو دیکھا باہر نکل کر نہیں تھے آپ نے فورا ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھو ابو موسیٰ کہیں جا رہے ہوں گے ان کو بلا کر رہا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ تم کیوں چلے گئے کسی غرص سے آئے تھے کہاں ہاں لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رومایا کسی کے گھر پر جاؤ تین مرتبہ آواز دینے کے بعد اگر آواز نہ آئے پلٹ کر تو اس کے دو مطلب ہے ایک تو یہ کہ اہل خانہ گھر پر نہیں ہے ورنہ آپ سے ملا نہیں چاہتے ہیں کسی قضرو کی وجہ سے ہستظن لکھنا چاہئے مومن کو اسی بنیاد پر میں اللہ اٹھ گیا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی اس بات پر گواہ نہیں لاؤگے تو میں تمہیں سزا دوں گا کہ یہ بات اللہ کے نبی نے بیان گیا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے گردوں گھومے اور اس پر گواہ مل گئے یہ اللہ کے نبی کی بات ہے اب اس کے بعد اس کو ماننا ہے تسلیم کرنا ہے اللہ کے رسول کی بات ہے ایسی بے شمار چیزیں مل گئے اور اگر اللہ کے نبی کی نہیں ہے شریعت اور دین میں نہیں ہے تو صحابہ اکرام اسے کرتے ہی برداشت نہیں کر سکتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم بڑاپے میں بلکل آخر امر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلی طویل امر دی دی اور انہی کی وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو تلاوت کا بڑا صدق اللہ نے دیا ہے تو کم سے کم کتنی مدت میں قرآن ختم کرو آپ نے کہا مدت بتائے پہلے ایک مہینہ پھر پندرہ دن کم کرتے کرتے آپ دریابت تو کرتے رہے تو کم سے کم آپ نے تین روز کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس سے اتنی کم نہیں اس سے زیادہ مدت رہا تو وہ کہتے ہیں کہ اخری عمر میں جب بڑاپا بیماریاں کمزوری نقاحت بڑھ جاتی ہے تو کہا مجھ کو اب وہ تین روز جو اب میں نے لازم کر لیا تھا مجھ کو بڑا یعنی دکت آتی تکلیف تو آخر عمر میں یہ نابی نہ ہو گئے نماز پڑھنے کے لئے اپنے غلام سے کہا مسجد چلو نماز پڑھنے کے لئے جب مسجد تشریف لے گئے پازان ہونے کے بعد کچھ دیر گزری اور اس کے بعد معظم نے اصلاة 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 اعلان کرنا شروع گیا حضرت عبدالعی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا ادھر آؤ اس کو بلاو جب بلایا تو کہا اللہ کے نبی نے ایک نظام لوگوں کو مسجد میں بلانے کا متعین کیا نماز ازان تم اس پر مطمئن نہیں ہے کہ تم نے ازان دی لوگوں کو اطلاع ہو گئی کہ ہم مسجد آنا چاہئے نماز کے لئے اس کے بعد تم یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو اس کے بعد تمہارا بلاوہ اس سے زیادہ بہتر ہے اپنے غلام سے کہا اللہ کے قسم یہ بیدتی ہے میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھو گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ایک لمحے کے لئے آدمی ہمارے ہاں فلسفہ بیدت کرتے ہوئے لوگ بیان کرتے ہیں اچھی چیز کر رہے تھے کیا بھرہا ہے نماز کے لئے بلا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اس عمل کی وجہ سے وہاں اپنے نماز نہیں پڑھی کیا صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کو نہیں سمجھاتا کہ دوبارہ بلانا چاہیے آواز دینا چاہیے کیا یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی تھی یا تم اس بات پر مطمئن نہیں تھے نبی نے جتنا بتایا بہت مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت تعویس نے عشر کے بعد دو رکعہ نماز پڑھی آپ نے رشاعت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ عشر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں اگر عشر کی نماز آپ نے باجمات پڑھ لی اور فجر کی نماز باجمات پڑھ لی تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں الا یہ کہ اگر فجر سے پہلے کی سنت آدمی نہیں پڑھ سکا ہے تو اس کے سلسلے میں واضح حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز سے فارغ ہو کر کے نکلنے لگے تو ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے آپ نے درگیات تو کیا یہ کونسی نماز ہے کہا اللہ کے نبی میں پہلے کی سنتیں پڑھ نہیں سکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت و خاموشی اختیار کی اور حدیث کے تین قسمیں قول فیل تقریر قول جو کہا جائے فیل جو کیا جائے اور تقریر جو کرتے ہوئے دیکھا جائے نہ روکا جائے اللہ کے نبی نے نہیں روکا اس کا مطلب ہی حدیث ثابت ہے تاوس نے جب اس پر تلیلے دینا شروع کی تو حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں تم اللہ کے نبی کی بات کی مقالبت میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عیدگاہ پر گئے ایک شخص ہو نہ اپنے نماز کی نیت باننے لگا بعد روایتوں میں پڑھنے لگا آپ نے اس کو بلایا اور اس کو روکا اور کہا کہ یہ بیدت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو روکا تو وہ جملہ کہتا ہے کہ تم مجھے نماز سے روک رہے ہو اور کہتے ہو یہ بیدت ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری وعید پکڑ کرے گا نماز پر اللہ پکڑ کرے گا نماز پر اللہ حض interacts دے گا یہ نیکی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا معروف جملہ کہا آپ نے اشارت رمائے اس پر نہیں نماز پر نہیں نبی کی مخالبت پر تم کو اللہ عذاب دے گا کیونکہ نبی نے سوائے دو ریکات عیدائن کے اور کوئی نماز عیدگاہ پر نہیں پڑی گیا اس منیات پر اللہ تم کو عذاب دے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ ان کے ہاں لڑکے کیوئے لعدت ہوئی اللہ کے رسول پورا پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب آدمی مطمئن نہیں ہے حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ جب مسجد تشریف لے گئے لوگوں کو دیکھا کہ حلقہ بنا کر بیٹھے گئے تھے دو واقعات ملتے ہیں ایک واقعہ میں آپ نے لکڑیوں سے اکلا اور ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی ہے لوگوں کو مجلسیں لگا کر کے کہتا ہے اتنا ذکروں کرو اتنا ذکروں کرو آج ہمارے یہاں لوگ اعلان آتا ہے کہ والا مقام پر ذکر اور سلوک کی مجلس حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھئے ساری روایتیں موجود ہوا دات سے عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اس حالت میں کہ آپ ایک خاص قسم کا کپڑا پہنے ہوئے تھے جس سے آپ کا چہرہ ڈھاکا ہوا تھا انہیں کپڑا آپ نے چہرے پر ڈھاکا ہوا تھا اب جب مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے جا کر کے ان لوگوں کو اٹھایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا منعرپنی مجھ کو جو جانتا ہے وہ جان لے وے اور جو نئی جانتا وہ جان لے وے انہیں عبداللہ بن مسعود میں عبداللہ بن مسعود ہوں کیا تم خیر اور نیکی میں اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ سے بھی آگے بڑھ گئے خیر اور نیکی میں اور اس کے بعد ان لوگوں کو مسجد سے نکالا اور کہا کہ اس کی وجہ سے تم کو عجر نہیں بلکہ دین میں نئی چیز نکالا ایجاد کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں ازاد دے گا اللہ تمہاری پکڑ کرے گا پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کہ دین کے نام پر جو کیا جائے شرط تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے ثابت ہونا چاہئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ صبر میں گئے کسی کو صبر میں قصر نماز کے بعد سنت پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا صبر میں صرف دو رکات زہر اور عصر کی پڑھتے اگر مجھے سنت اور نوافل پڑھنا ہوتا تو پردوئی نماز پوری پڑھتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دو لوگ آئے اور آگے کہنے لگے ہم دونوں صبر میں گئے ایک نے کہا میں نے تمام نمازیں پوری پڑھی ایک نے کہا میں نے تمام نمازیں قصر کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو قصر کی ہے تو ان کو کہا کہ تم نے تمام نمازیں پوری پڑھی حضرت آئیسہ کہ جو بھائی تھے عبدالرحمن بن عبی بکر ان کے عللقے کی ولادت ہوئی ہمارے یہاں لوگا طریقہ کرتے ہیں میں اس دو بات ابھی ذرا سا آگے چل کر کہوں گا انتہائی اقتصار سے انشاءاللہ کہ یہ چیز مزاج کے سمجھ میں آجائے دین میں اس عمل پر عمل کرنا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے ورنہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِي فَقْدِتِ دَو ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ ایمان لائے سیمپل اور نمونہ ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عصوہ ہیں جن کو اللہ نے چل لیا بلی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے رشاہ رمائے اللہ نے آسمان تے جھاکا سب کے دلوں کو سب سے بہتر دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اللہ نے آپ کو نبوت دی اور اس کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ اکرام کا پایا اللہ نے چل لیا قیامت تک کے حقی اور دین کی ذمہ داری وہ چلے ہوئے انسانوں کے درمیان صحابہ اکرام تھے جن کے کاندوں پر اللہ تعالی نے ڈالی تھی حضرت آئیشہ کا کہ بھانجے ایک روایت میں آتا اور ایک روایت میں انہیں گھر کا کوئی شخص صدر رحمان کے آیا اور آخر کے کہنے لگا کہ ہمارے ہاتھ ایک کی حقیقے میں کیا کیا چلتا ہے جب حقیقہ کرنا ہوتا ہے تو کوئی بڑے جانور کا حقیقہ کر رہا ہے اور ایک تو بڑی عجیب و غریب چیز جس پر علماء کی خاموشی چھے مانہ دارت سمجھ کے باہر بلکل سمجھ کے باہر دینی عمور میں بیداد پر خاموشی اللہ کے سنت اللہ کے دین کو اٹھانا اللہ کے نبی کی سنتوں کو اٹھانے والے عمل پر خاموشی انتہائی سنگین جرم ہے ورنہ بے شمار واقعہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی ایسا خلاف سنت عمل دیکھا کرتے تھے صحابہ اکرام تو اسی وقت روک دیا کرتے تھے سختی کے ساتھ مروان بن حاکم نے پہلی مرتبہ جب عید گاہ پر ممبر لے جا کر کے عید کی نماز سے پہلے تقریر کرنے کی کوچش کی تو حضرت ابو سعید خضرین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا دامن پگل کر کے نیچے کیش لیا جبکہ وہ مدینہ کے گورنر تھے لوگوں نے کہا ابو سعید کہا اللہ کی قسم ہم نے اللہ کے نبی کو کبھی نہیں دیکھا ممبر لے جاتے ہوئے عید گاہ پر ممبر نہیں تھا ہمیشہ آپ کھڑے ہو کر کہ تقریر کیا کرتے تھے زمین پر اور عید کی نماز سے قبل آپ نے صرف تقبیرات بیان کی ہے تذبیر اب تقبیرات کو چھوڑ کر کے لوگوں کے خطابات شروع اور اب تو ایک دور پیشن کا ہے کہ بڑی ادکانیں جو رہتی ہیں وہاں پر تین تین چار چار مقرموں کو ٹائم دیا آیاتا ہے کوئی تنی 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 تذبیحات رکی رہتی ہیں ایک سنت کو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو ختم کر کے لوگوں کے خطابات کو جگہ دیتی گئی صحیح روایت بلکل واضح طور پر مقارب کی خیر یہ حقیقہ کے سنتلے میں ایک تیہ بڑا جانور اور دوسرا عید بقرعید کے موقع پر حقیقہ کا حصہ پہلی چیز حقیقہ کب ہے حقیقہ ساتویں روز ہے بچے کی ولادت کے ساتویں دن اس کا نام رکھنا اس کے بالوں کو بال بنانا اور اس کا وزن کر کے اس وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا اور عقیقہ کرنا اتنی چیزیں ساتویں روز ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ تین زلحجہ ہی کو تو سارے بچے نہیں پیدا ہوتے ساتویں روز کرنا ہے آپ کی مرضی کا دن نہیں ہے شریعت نے دن متعین کیا ہے چیزوں میں عبادات میں جو ضروری چیز ہے وقت کا تعین بھی جس وقت تو جو عبادت ہے آپ اگر چاہیں کہ محرم میں جا کر کے حج کریں تو آپ کا حج مقبول نہیں ہے میدان ارپات میں آپ عربا کے دن کے علاوہ کسی اور دن جا کر کے بیٹھیں لیلت القدر لیلت القدر رمضان المبارک میں اسی رات میں وہ عبادت کرنا ہے آپ اہم راتوں میں جا گئیں گے اور لیلت القدر کا سواب آپ کو نہیں مل سکتا عبادت وقت جو متعین ہے اسی وقت تو کرنا ہے تعین کے ساتھ اگر تعین نہ دیں ہمارے اس کے علاوہ دو بکرے لڑکے کے لیے اور ایک بکری لڑکی کے لیے جان دینا ہے جان حصہ نہیں ایک جانور میں سات حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں سات جانے نہیں ہوتی ہے ایک ثبوت اللہ کے نبی سے صحابہ اکرام سے ایک ثبوت اس کا موجود نہیں ہے ایک دلیل میں سمجھتا ہوں اہمہ اکرام کے بھی کوئی قول اہمہ اکرام کا نہیں ملے گا کہ اگر سات لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں ایک بڑا جانور کٹ آپ کو کوئی قول دلیل نہیں ملے گا اس کے دین کا تعین ہے ساتھوے روز حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آئے اور آ کر کیا حضرت عائشہ سے دریاب تو کیا مستدرک حاکم کی روایت ہے کیا میں اُڑ زبا کر دو حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد رمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بکرے دو بکرییاں بکرے دو بکرییاں لڑکے کے لئے ایک دوسری روایت کے علواہد ہے اس میں آپ نے ارشاد رمایا تب کہا کہ گوشتوں کی زیادتی کے لئے موٹ قربان کرنا چاہتا ہوں کہا تب تم سنت سے محروم ہو جاؤ گے مستدر احمد کی روایت کے جو الفاظ ہیں تب تم سنت سے محروم ہو جاؤ گے ہمارے یہاں بالکل آن پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ کہ ہم جب دین کا کوئی عمل کرنا چاہیں تو ہمارے لئے عصوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونا چاہئے بڑا عجیب و غریب مزاج ہے لوگوں کا ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے دین پر گوشتوں کی تقسیم اور رشتے لبھانا اس کے لئے دوسرے مقامات ہیں آپ کی خاندان بہت بڑی ہے آپ دس جانورہ اسے ہی زبا کر لیجئے لیکن جو سنت ہے اس کا مطابق عمل کرنا ہے آپ کو رشتے داریاں ربھانا ہے تعلقات مینٹین کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے عمل سنت پر کرنا ہے دو بکریت غر لڑکا ہے اور لکی ہے تو ایک تو آپ بے شمار اس قسم کے واقعات پائیں گے کہ صحابہ اکرام ذرا سا بھی کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے اللہ نے قرآن میں وہی بھیان کیا جب میں نے خدبہ مسنونہ کے باعت آیت تلاوت کی فَإِذْ زَلَلْتُمْ مِنْبَادِ مَاجَاتْكُمْ الْبَيِّنَاتِ فَعَلَى مُعْنَقُوا عزیزُ النحکیم باوجود اگر دلیل آ جانے تے تم فسل جاؤگے دوسرا راستہ اختیار کروگے تو اللہ عزیز اور حکیم ہے ایک چیز گیا ہے کہ سنت پر عمل کرنا اور دوسرا نبی کی مخالفت سے بچنا دین کے تمام معاملات اور امور میں ابھی جس مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں شابون المعظم کا مہینہ اس مہینے میں خاص طور سے پندرہ شابان پندرہ شابان کے روز جو دو چیزیں کی جاتی ہے ایک شب برات اس کا ابھی موقع نہیں ہے نہ اتنا وقت دے دوسرا شب برات کے رات میں جو بیداتیں کی جاتی ہے خاص طور سے قبرستان سے لگی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں علماء نے اس بات کو لکھا بھی ہے کہ اگر مسلمانوں کو عقائد و عامال پر گور کیا جائے تو زیادہ تر شرکیات بیدات اور خرافات کا مرکز آپ کو قبریں ملے گی ان میں جو امور کیا جاتے ہیں جو کام کیا جاتے ہیں کیا یہ کتاب سنت کے ثابت ہے کیا اللہ تعالی نے اس کا حکمت گیا نبی نے اس کو کیا پندرہ صحابان کے روز سب سے پہلی چیز اللہ تعالی نے بار بار وضاحت کی ماتاکم الرسول فخضو ومانا حاکم انفنتہو رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے روک جاؤ اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے اتیو اللہ واتیو الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس سے روگردانی نہ کرو اللہ کے نبی نے شاہد رمیہ کلو بیدار دین زلالہ کلو زلالہ دین پر نار دین میں ہر نئی چیز بیدہ تھا ہر بیدہ گمرائی اور ہر گمرائی کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے نبی نے کہا ماں تمہارے درمیان جو دین چھوڑ کر گیا ہیں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں ہر چیز بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی اگر یہ کوئی شخص کو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات نہیں بیان کی تو اس نے اللہ کے نبی پر ایک جھوٹا اعزام لگایا صحیح بخاری کی روایت ہے جسے اللہ بھائی ابن کسیر نے یا یا رسول بلک ماں دلے لے گا ربک وئی لمتفا ربا بلکتا رسالتی اس آیت کی شرح میں نکل کیا ہے تفسیر میں کہ اللہ نے اشارت رومایا یا رسول جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا اسے پہنچا دو لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری اگر آپ نے نہیں پہنچائے تو نسالت کا حق نہیں ادا گیا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کوئی شخص اگر کہے کہ ایک بات اللہ کے نبی نے نہیں پہنچائے تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے اس آیت اس آیت کی شرح میں مختلف اقوال میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی چیز بیان کرتا ہے کہ نبی نے اس بات کو نہیں بیان کیا یا اپنے قول پیل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ قرآن دین مکمل ہو گیا وہ ہی اپنے 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 سے ثابت کر رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا یا وہ اپنے آپ کو نبی سے زیادہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والا اور اللہ کے رازی کرنے والا سمجھ رہا ہے یہ تمام کے تمام خرابیوں اس کے اندر لازم آتی ہے ہمارے یہاں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے بدتوں خرابات اور شرک کرنے والوں نے بہت سارے خرابیاں مذاہب میں لائی لیکن مسلمان انہیں اتنی ترقی کی کہ زندوں کی بات جانے دیجئے مردوں کا تہوار بنا لیا یہ مردوں کا تہوار کہتے ہیں ایسی اور اس قدر بدہات اور خرابات اس کے ساتھ لگا لی مردوں کے ساتھ جو عقیدہ بنا لیا سب سے پہلی چیز میں اختصار کے ساتھ جب کسی شخصوں کی وفات ہوتی ہے وفات کا وقت جب قریب ہو تو کیا کرنا چاہیے بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے ربی نے ارشاد روائے اسے کلمہ توحید لا اللہ کی تلقین کریں اور اگر وہ سکرات کی حالت میں امبلی بیماری میں ہیں بار 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 کہنے سے منع کیا اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہہ دیجئے اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی آواز بند ہو جاتی ہے اور کئی گھنٹے نہیں دنوں کے بعد بھی وفات ہوتی ہے تو اس کا آخری کلمہ کلمہ توحید ہے یہیں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے خسن خاتمہ کس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں الگ الگ چیزیں لوگوں نے بنا لیا اگر کوئی سجدے میں وفات پایا مشرق اور بدتی بھی ہے تو ساری قوم اس کی اس عمل کی بنیاد پر اس کو جنتی بنانے لگتی ہے آپ غور کیجئے اس دنیا سے رخصتے ہوئی ابو بکر عمر کی اسرت عثمان زنورین کی دیگر صحابہ کی تو کیا اب صلیت یہ ہے حسن خاتمہ کہا جاتا ہے عقیدے کا درست ہونا عمل پر قیام ہونا موت تک کے معاملات کا صحیح ہونا اس کو کہا جاتا ہے حسن خاتمہ ورنہ موت کسی بھی طریقے سے آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ہیں ایک آدمی ہے اور آکر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہے دین آپ نے اللہ کے ایک ہونے اپنے رسول ہونے کے بارے میں کہا اس نے گواہی دینے کے بعد کہا اللہ کے نبی میں اس سے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا جب وہ جانے لگا تو اس کا اونڈ جو تھا اس پر سوار ہو کر کے ایک بل گڑا تھا چھوٹا سا کوئی جانور کی بل اس میں اس کے اونڈ کا پیر گیا اور وہ سر سو گیرا اونڈ پر سے سر کے بل جب وہ گیرا ان کے گردن کے ہڈی ٹوٹ گئی فوراً یہ لوگ دوڑے صحابہ اکرام صحابہ اکرام جب ان کے قریب گئے ذرا دیر کے اندر ہم کی وفات ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہم آیا بینہ کسی عمل کے جنب میں جانے والے شخصوں کو دیکھ لو بینہ کسی عمل کے یہی آخری توحید گیا ہمارے ہاں اس نے خاتنے کبھی یہ کیا تو خیر اللہ کے نبی نے کہا بار بار تلقین نہ کرو مبادہ وہ چڑھ کر کے کوئی کفریہ جملہ کر دے قیدے ہوئے اور آپ اس کے ذمہ دار بن جائے ہمارے ہاں اس کی وجہ جیسے ہی اخشہ سکا قریب وقت ہوتا ہے اگر وہ کچھ قرآن سننا چاہے اس کو ذوق ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ہمارے ہاں متعجل کر لیا گیا سورہ حسین کی تلاوت اب یکے بعد دیکھ رہے ایک کے بعد ایک لوگ بیٹھتے اگر وہ سننا چاہتا ہے مختلف مقامات سے کسی مقام تے سننا چاہتا ہے تو ممانعت تو نہیں لیکن اس کو دین بنانا اس کو ضروری اور لازمی قرار دینا اور نہ کرنے والے کو کیا اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا تھا آپ کے پاس قریب حضرت عائشہ تھی جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا آپ نے بلا کر کے صحابہ سے پوچھا مجھ کو مارنے والا کون ہے کیا مسلمان ہے کہا نہیں یہ تو فیروز لولو فارسی ہے الحمدللہ ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا صحابہ اکرام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بیٹ کر گئے اب ہمارے آقاجات قرآن پندے سے روک ہو گئے قرآن پندے سے نہیں روکنا ہے نبی کے طریقے کے مخالب ایک طریقہ ایزاد کرنے والوں کو روکنا صحابہ اکرام انتہائی سختی کیا کرتے تھے بدت ایک ایسی چیز ہے اللہ کے نبی نے کہا اس دین میں ہر نئی چیز بیدت ہے اور ہر بیدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی کا ٹکانہ جہنم ہے جہنم میں لے گانے والی چیز ہے اور شیطان کیسہ دھوکہ دلاتا ہے نیکی کے نام پر بہت پاہدہ ہے جنت ملے گی جیسے ایک تاجر آقر کے کہتا ہے بڑا کاروبار میں پاہدہ ہے بعد میں پتا چلا نبوہ تو جانے دیجئے آس نمال قیامت قروض جب یہ بیدتی اٹھے گا حوزِ قوسر پر جب جانے لگے گا تو اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو ان کے آزائے وضو چمک رہے ہیں انہوں نے نمازیں پڑھی ہے پرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے دنیا سے آپ کے آ جانے کے بعد بڑی نئی نئی چیزیں دین میں بنا لی دین ہونے خیر اس کے بعد جب میت ہوتی ہے میت ہوتی ہے تو اس وقت بھی کیا ہے ہمارے یہاں معاملہ عجیب و غریب جہالتیں ہیں خاتون ہیں اگر اس کا شوہر مر گیا تو خاتون کو اس سے دور کر دیتے ہیں نہ دیکھو وہ تمہارے لیے نام حرم ہو گیا شوہر کی اگر وفات ہوئی ہے تو بیوی کو اور بیوی کی وفات ہوئی ہے تو شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہے ہائے میرا سر ہائے میرا سر اللہ کے نبی کہتے ہیں تجھ کو کیا اگر تُو مری تجھ تیری وفات ہوئی میں تجھے گسندوں گا میں تیری جنادے کی نماذ پڑھوں گا میں تجھے قبروں میں اتاروں گا حضرت عبوکر صدیق ras.irряева طالح کرو کی وفات ہوئی آپ کی اہلیہ نے آپ کو ناہلائیہ کفندفن کیا حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو کوئی صُوڑیا اور آپ کو قبر میں اتارا ابوبکر صدیق کو ان کی بیبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ہمارے ہاں یہ جہالت نہ جانے کہاں سے آئے ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں عدت کے ایام میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں آ کر کے اعتقاب کی طرح ایک پردہ بان دیتے ہیں اور اس قدر اس کو تنگ کر دیتے ہیں اس کی زندگی جبکہ شریعت میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں یہاں محالات میں اگر وہ ضرورت کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے سجے سوڑے نا بلا ضرورت نہ نکلے سورت ڈوبنے سے پہلے پہنچ جائے گھر اگر اس کے گھر کوئی سبزی ترکان لینے والا نہیں ہے تو وہ اس کے لئے بھی نکل سکتی ہے لیکن بلا وجہ جو شریعت میں جو دین میں نہیں ہیں جیسے اللہ کے نبی نے نہیں بتایا جیسے صحابہ نے نہیں بتایا وہ دین کے نام پر وہ دیندار آئیں گے دین کے انہیں کہنا چاہیے کہ نبی نے نہیں بتایا یہ میری طرف سے کر رہا ہوگی سماجرم آشرا انہوں کو خود سمجھا دے گا لیکن دھوکہ دیتے ہیں دین کے نام پر اس کے بعد قبرستان لے کر جانا قبروں میں جب لے کر کے جاتے ہیں تو اسے سہرہ پہلاتے ہیں کسی صحابی کو پہنایا گیا اللہ کے رسول کی مجیت خیر مجیت نہیں لے جائے گی جہاں آپ کی وفات وہیں تطویر امہات المومنین میں سے چاروں اہمہ میں سے کسی کی جنازے پر سہرہ تھا اگر یہ درست تو تھا تو ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا اس کے بعد چلتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں بلند آواز میں اللہ کے نبی نے کہا ولا سوٹن ولا نار جنازے کے ساتھ آگر آواز آواز لے جانے سے منع کیا اور ہر چیز کی ابتداء اللہ کے نبی نے کہا بسم اللہ سے کیجئے جنازہ جب چلے سوار پیچھے چلے بقیہ لوگ جو ہیں کچھ آگے چلیں کچھ پیچھے اور دائیں پائیں جنازہ چلتے ہوئے راستے میں آپ جس کی مجیت ہے اس کو تسلی دے سکتے ہو اللہ کے نبی نے دیئے حدیث تصابیت ہے جنازہ لے کر جاتے ہوئے کسی دعا کا ثبوت نہیں گئے لیکن ہر کاندہ دینے والا اشداللہ الہی اللہ اللہ اکبر یہ آپ لائے کہاں سے کیا اللہ کے نبی سے زیادہ بہتر جنگ جئے صحابہ اکرام سے زیادہ اچھا ڈھنگ سے جنازہ لے کر ہم چل سکتے ہیں عبادت کا ذوق ہمارا ہم سے زیادہ ہے استقر ہوا یہ اشداللہ الہی اللہ پڑھنا نہیں نبی کے طریقے کی صحابہ کے طریقے کی مقالبت کرنا ہے اور آگے چلیے اس کے بعد جب قبرستان جنازہ گیا تو قبرستان جانے پر یہ سفوں کا تعایل یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے جنازے کی نماز حدیث کی کتاب بخاری مسلم دیگر کتابیں اٹھا کر دیکھئے عبداللہ ابن اپاس رضی اللہ عنہ نے حدیث جنازے کی نماز جہر سے پڑھا آپ نے اللہ اکبر کہا اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی کھلو اللہ پڑھا بلند آواز سے اس کے بعد اللہ اکبر کہا دروس شریف پڑھا اس کے بعد اللہ اکبر کہا پھر دعا مغفرت پڑھی پھر سلام دیرا پلڑ کر لوگوں سے کہا تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز ایسے ہی پڑھی ہے ہمارے یہاں سورہ فاتحہ ہمارے مسلک میں محمد الرسول اللہ کے دین میں ہے تیرے مسلک میں ہے یا نہیں تو جان تیرا مولوی محمد الرسول اللہ کے دین میں ہے اگر دین کے نام پر کرتا ہے تو یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ کے دین میں یہ ہے اور ہم محمد الرسول اللہ کے دین کے علاوہ ایک نماز بنائے ہیں معمولی چیزیں نہیں ہیں اس کو لوگ اختلافی بات کہتے ہیں سورہ فاتحہ سے آپ نے محروم کر دیا اور عجیب تانہ دیتے ہیں مر گئے مردود نہ پاتیہ نہ درود تیرے مردوں پر ہے فاتحہ جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہے معمولی چیز نہیں ہے ایک روایت لاکر کے بتاویں اس کے بعد سبحانہ اللہمہ جو پڑھایا آتا ہے اس میں ایک جملہ ہے وَجَلَّا سَنَاُكَا دیکھئے حدیث کی روایتیں کیا ہے یہ روایتیں نماز جنازہ اللہ کے نبی نے کہا چالیس موہدین جس کے جنازے میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے اب اس میں اور بھی چیزیں ہیں جمعہ کروز کسی کی وفات ہو کوئی پیڑ کی بار مرے کوئی جل کر مرے شہید لیکن یہ کس کے لیے ہیں ہر کسی کے لیے نہیں گنڈے موالی زندگی پر گنڈا کر دی کریں رمضان موارک میں وفات ہو جائے یہ روایت بیان کر دیتے ہیں لوگ حرام حلال کی تمیز جنہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کی مظالم کی انتہا کی لوگوں کو پر ہم روایت بیان کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ہیں جن کا عقیدہ درست و عمل یہ انڈرشٹوڈ چیز ہے یہ تیر شدہ ہے جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کو یہ عزاز نہیں ملنے والا ہے قبر میں قبرستان جب جنازہ لے کر جائے جائے اس وقت تک کہ بیٹرہ منائے سعی بخاری کی روایت ہے جب تک کہ جنازہ کاندے سے اتار نہ دیا جائے اس کے بعد مجد کو کدھر سے اتارنا قبر میں ہمارے ہاں دائیں بائیں سے اتارتے ہیں اور اگر کسی کو کہا جائے کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ جنازہ پیروں کی سن تو رکھا جائے اور سر کا حصہ پیر کی طرف سے داخل کیا جائے قبروں میں دائیں بائیں نہیں رکھا جاتا ہے جنازہ جنازہ قبروں کے پاہتانے پر رکھا جائے اور وہاں سے اٹھا کر کے سر کا حصہ جہاں مجد کا پیر رہے گا اس حصے سے قبروں میں داخل کیا جائے یہ سنت طریقہ ہے اور پھر وہ دعا بسم اللہ وعالی ملت رسول اللہ پڑھنا چاہئے اس کے بعد جب جنازہ اتار دیا جائے یہ سنت کی ایک چیز ہے بیدت پر عمل کرنا ہے سنت پر عمل دین کیا ہے یہ جاننا ہم جو عمل کر رہے ہیں آپ اتار رہے ہیں الاشا تو کس کے طریقے پر اتار رہے ہیں محمد رسول اللہ کے صحابہ کے یا ہمارے سماج اور معاشرے کے بناہی ہوئے آسانی کرنے والے حالانکہ اس طرح اگر میت اتاری جائے تو زیادہ آسانی ہوتی ہے بوجھ آہستہ آہستہ آتا ہے اور بالکل بازو سے بالکل اچانک جو نیچے ہوتے ہیں ان کو اوپر بوجھ جو قبروں میں اترتے ہیں ان کو دیکھئے ان کے بعد جب مٹی دینا شروع ہو جب لٹا دیا جاتا ہے اور مٹی دینا کے عمل جب شروع ہوتا ہے یہاں پر بھی لوگوں نے نکال لیا ہے زمزم جو دنیا میں لوگوں کے لیے مفید ہے ڈالنا ہے وہاں قبر اس میں لاش کے اوپر اور باز لوگ سجرے رکھ رہے ہیں جیسے ہم نے سنا ہے واللہ والم تحقیق اللہ بہتر جانے بہرحال میں سنا ہے کہ طبقہ ہے جس کا نام مسلمانوں جیسا ہے بہوری جب ان کے ہاں کوئی مرتا ہے تو شیدار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری طرف سے دس درخت دو جنت میں خجور کے میری طرف سے آم کے میری طرف سے تو وہ لکھتا جاتا ہے اور اس کا چار جو بتاتا جاتا ہے وہ اماؤن جمع کراتے جاتے ہیں اماؤن یہاں جمع ہوتا ہے اور چکھٹی جبرائیل کو جاتی ہے تو ہمارے یہاں بھی شجرہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ہمارے فلا پیر صاحب کے مورید ہیں محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں فرشتوں کو بتانا ہے فرشتے یہ پوچھیں گے آپ کس کے مورید تھے یہ پوچھیں گے من رب ہوگا تیرا رب من دین ہوگا تیرا نبی تیرا دین تیرا نبی یہ پوچھیں گے فرشتے عمل کے سنسلے میں پوچھیں گے اور وہاں معاملہ کیسا ہے قبروں میں کیا ہوگا ان کی چھتھیاں دیکھی جائے گی اللہ کے نبی صاحبہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو بتا دوں میں قبروں میں کیسا عذاب ہوتا ہے تو ان تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو واقعہ پڑ گئے آسمان کے دروازے کھول دیا گئے آسمان رو گئی دیا ستر ہزار مرشتوں نے آپ کی میت میں شرکت کی کتنی فضیلتیں جب آپ کو قبروں میں رٹھایا گیا تو ایک مرتبہ آپ کو بھی قبروں میں نہیں دبایا اللہ کے نبی نے دعا کیا اللہ ساتھ کے اوپر رحم فرما ہر مومن کو بھی دباتی ہے لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ محبت اور کافر کو جب پھینچتی ہے قبروں تو دونوں پسٹی ہے ایک دوسرے میں گل جاتی ہے خیر جب مٹی دینے لگے تو قرآن کے تین آیتیں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتا نخرا سورہ تاہا کی آیت ہے اس کا ترجمہ اللہ کا بھی توفیق دے تو پڑھ لینا چاہئے اللہ تعالی نے اس میں خود اپنے بارے میں بیان کیا منہا خلقناکم ہم نے تم کو مٹی سے پائدہ کیا و منہا نعیدکم اور پھر اسی میں ڈالیں گے و منہا نخرجکم تارتا نخرا پھر اسی سے نکالیں گے یہ مٹی ڈالنا ہے اور بولنا ہے میں نے مٹی سے پائدہ شعور بھی نہیں ہے یہ کہاں سے آپ لے کر آئے اس کے بعد کھڑے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا تمہارے بھائی پر بڑا سخت وقت آنے آلائے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کھڑے ہو کر کے سرانے اور پائتانے کسی صحیح روائز سے ثابت نہیں ہے بلکہ بیدت اور سنت کے بارے میں علماء نے ایک بڑی پیاری دلیل لکھی ہے سنت عالمی ہوتی ہے پوری دنیا میں ایک جیسی اور بیدت علاقہ ہی کسی علاقے میں جیسے ہمارے مالکہ شبہ ورات کی بڑی دھوم ہوتی ہے کہیں کہ شبہ محراج کی تو آپ دوسرے علاقوں میں چاہیں گے تو دیوبندی بریلوی مکتبہ فکروں کے لوگ بھی بہت سارے علاقوں میں ہمارا شرکت کا موقع ملا بلکہ بیونڈی سے ایک صاحب ہمارے آئے تھے قبرستان تو ایک محید کی تھی پڑھ کر دعا مغفرت کرنے تطویر کے بعد دعا مغفرت کر کے چلنے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ معاف کیجئے گا ایک محید کی نہیں ایک ایسے آدمی تکی تھی جہاں پڑھا گیا تو پڑھنے کے بعد جب نکلنے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئے پڑھا ہی نہیں جاتا ہے میں نے کہا کہ سنت وہی ہے اللہ کے نبی نے تطویر کے بعد صرف دعا مانگی ہے اس کے بعد قبروں میں تختی لگانا اللہ کے نبی نے کہا اوہ یکتبہ علیہ اوہ یزدادہ علیہ قبر پر کچھ لکھنے سے چونہ کچھی کرنے سے ابھی تو قبرستان میں چونہ بکچے گا مٹی بٹھے گی کیونکہ مردوں کی خدمت تو نہیں کرتے ہیں زندہ ہے ماں باپ تو لیکن قبروں کو سیدھا کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا قبروں کو سجانے گا منع فرمایا ہے قبروں پر بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے اس پر بورڈ لگانے سے مجد ہوئی نہیں اور اس کے لکھنے والے موجود ہیں اب میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ دوسروں کی بات جانے دیجئے جوہلا کی ہمارے ہاتھوں سیکھ سانڈو کی قبروں پر بھی لکھا ہوتا ہے اور شیخ الحدیث کی بھی قبروں بازوں میں دیکھئے تو اس میں بھی لکھا ہوتا ہے دونوں بالکل برابر ہیں اوہ یکتبہ علیہ اوہ یزدادہ علیہ اوہ یجسسہ علیہ حدیث پڑ گئے سب حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے کچھ لکھنے سے منہ کی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اور اب مردوں کے بارے میں دو چار جملے زیادہ تفصیل کہنا چاہتا تھا مردے روحیں آتی ہیں روحوں کا فائدہ پہنچانے والے چیز سات چیزیں صرف مرنے والے کیلئے مفید ہے حدیث کی کتابوں میں ہمارے ہاتھ ساتھ کو چھوڑ کر دوسری کی جاتی ہے تین چیزیں اس کی اپنی نیک اور صالح اولاد نفع دینے والا علم اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا مسجد بنوایا مدرسہ بنوایا یا کوئی ایسا کام جس سے لوگ فائدہ اڑھائے صدقہ جاری ہے تین مردے گی چار دوسرے کر سکتے ہیں اس کے اوپر اگر روزہ فرض ہو تھا باقیتہ نہیں رکھ سکا اس کی اپنی اولاد رکھ سکتی ہے حج فرض ہو تھا نہیں کیا کسی وجہ سے اپنی حج کرنے کے بعد حج بدل کر سکتے ہیں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے اس کی اپنی اولاد اور دعا مغفرت ہر آدمی کو کرنا چاہیے اللہ تعالی اس کو قبول کرتا ہے یہ ساتھ ہمارے یہاں اس کو چھوڑ کر کے قرآن خانی اب تو قبرستان میں بھی کچھ جہلہ کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی تین مرتبہ آپ کو اللہ پڑھ لیجئے اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا صحابہ نے کبھی نہیں کہا اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر مردوں کے لیے دعا مغفرت کی نبی کا طریقہ یہ تھا صحابہ معمولی چیز برداد نہیں کر سکتے تھے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے باجوں میں ایک سکسو بیٹا ہوا تھا چھیک آئے اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رشاہت فرمایا کہاں سے لائے گیا اللہ کے نبی نے صرف الحمدللہ کہا ہے اور یہی الحمدللہ میں خیر ہے اسی الحمدللہ میں خیر ہے فوراں روک دیا ایک دوسری روایت میں ایک صحابی کا جملہ ہے انہوں نے کہا تجھ کو تیری ماں گم پائے یہ جملہ کہاں سے لائے ہم نے تو صرف اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ تمران رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو دین بتایا وہ کامل ہے اس کامل دین میں آپ پیوند کاری کرنے جہولہ اور بدتیوں کے بتائیوی عمل کی ضرورت نہیں ہیں اس دین میں کرنے کی مردے کے بعد مردے کے بارے میں ہمارے یہاں جو عقیدہ بیان لیے گئے کہ مرنے کے بعد قبر سے روحیں آتی ہیں اور خاص طور سے شبہ ورات کے روز تو ہم لوگ ایک مرتبہ قبرستان میں آئیشان اگر قبرستان میں مٹی دینے کے لیے گیا تو یہ قبر کے اوپر پتختی لگی بھی تھی اور وہاں گلاس میں چائے رکھی بھی تھی تو مجھ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی زندے پیتی ہیں ٹھیک ہیں مگر یہ تو کہنے لگے اصل میں ہمارے جو اقربہ ہیں چائے بہت پیچھا تھا تو ان کے بچے صبح ایک چائے لاکر یہاں رکھ دیتے ہیں تو ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے بس ایک بکری آئی وہ چائے گی رہا دی تو میں نے کہا ابھی تک تو ہم نے سنا تھا کہ غیر مسلموں میں عقیدہ آئے کہ کبھی غلط گام کروگے تو بھائیس بن جاؤگے گائے بن جاؤگے یہ یہاں بھی آ گیا کہ بکری اور مرگی بن جاتے ہیں بعد میں تو کہنے لگے مہارنا آپ کا معلوم نہیں ہے جب ان کی برسی رہتی ہے تو سب رکھتے ہیں تو جو چیز حرکت کرے گی کہتے ہیں اس پر آئے یہ چیزیں آپ نے بنا لی لیکن جانتے ہیں قرآن کی کتنی مخالفت کی حدیث کی کتنی مخالفت کی دین کی کتنی مخالفت کی یہ جانتے ہیں سننی اللہ کے نبی نے ارشاد رمائے مرنے کے بعد کوئی شخص ہو اس دنیا میں نہیں آتا کوئی ایک شخص ہو روایت کے جملے سننیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمائے کہ جمعہ کے روح کسرت سے درود بھیجا پڑھو میرے اوپر بھی درود کسرت سے بھیجا پڑھو کیونکہ فرشتے مجھ کے پہنچاتے ہیں صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مرنے کے بعد تو ہر شخص ہو ختم ہو جاتا ہے پھر کہا میرے تک کہ پہنچائے جاتا ہے فرشتے باقاعدہ اس کے لئے متعقیہ نہیں یہ اللہ کے نبی سے سوال ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی ہمارے یہاں اس سے کم درجے کے کم درجے کے لوگ بلکہ مجد خود حدیث کے علفات ہیں اگر نیک آدمی مرتا ہے جب اس نے اچھا انجام شروع ہوتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے رکو رکو میں اپنے حیل خانہ کو جا کر بتا دوں کہ نیکی کا صلح یہ ہے اللہ نے ایسے انعماد سے نواز آئے فرشتے کہتے ہیں وہ آسی نہیں اب نہیں جا سکتے دوبارہ دنیا میں یہ فرشتے کہنے ہیں ہمارے یہاں جاہل بے دین بیداتی کہتا ہے کہ مردہ آتا ہے ایک روایت ایک روایت کوئی نہیں پیش سکتا ہے ابھی قرآن کی آیت بھی پیش کر رہا ہوں اللہ علیہ نے شاہد رومایا شہدہ کے بارے میں قرآن میں دو مقامات پر ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران کہ جب یہ قطر کیا جاتے ہیں تو ان کو مردہ نہ کرو یہ زندہ ہیں لیکن بس اللہ نے زندہ کہ دیا اتنا مان لو اب یہ زندگی کیسی ہے تو اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی کیسی زندگی ہے کہ ان کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کا سبز پرندے کے کالب میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں سے اپنی غزہ حاصل کرتے ہیں یہ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے بیان گیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے بڑا اداس چہرہ اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ نے پوچھا جابر کیا بات ہے کہا اللہ کے نبی میرے والد اہود میں شہید ہو گئے میری سب بہنیں ہیں اور ایک تنہا بھائی ہوں اور مقروض اللہ کے نبی میرے والد مقروض تھے ان کا قرض بھی پورا میرے ذمہ ہے اور میرے اہل خانہ کی پربریش بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت رہایا خوش ہو جاؤ جابر خوش ہو جاؤ بخار مسلم کی روایت نہیں ہے ابو مسعود سے بھی ایک روایت موجود ہے کہا خوش ہو جاؤ کسی سے اللہ نے اس طرح نئی بے پردہ بات رہی کی تمہارے والد سے بے پردہ بات کی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بے پردہ بات کی برو برو بات کی جب تمہارے والد کو اور بدر اہود کے شہدہ کو اٹھایا اہود کے تو اللہ نے پوچھا کچھ اور چاہیے نعمتیں دینے کے بعد تین مرتبہ سوال کیا تو کہا اللہ ایک مرتبہ اور جان دے رب العالمین ایسے انہامات تیرے راستے میں لڑتے ہیں میں شہید ہو جائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اب وہاں لوٹ کر نہیں جانا ہے یہ میری سنت ہے کس نے کہا اللہ نے بیتتی کہتا ہے کہ روحیں آتی ہیں اللہ کہہ رہا ہے اب لوٹ کر نہیں جانا ہے یہ میری سنت ہے یہاں پرزخ میں آ جانے کے بعد اب کوئی لوٹ کر دنیا میں نہیں جائے گا قرآن پڑھ گئے سورہ انبیاء سترہ بارہ وَمِنْ وَرَاِهِمْ بَرْزَخُنِ اِلَا يَوْمِ بَعْسُونَ ہم نے ایک آل بنا دیا ہے برزق اور دنیا کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھیوں کا جو پیچھے رہ گا اس کی خبر دے تو انہیں کیسی نعمتوں سے نواز آئے تو اللہ تعالی نے یہ آیتیں عدل فرمائی اور ہم کو اس کی خبر ہوئی یہ جو بدعقیدگیاں بے شمار ہیں رات میں جا کر کے عبادت کرنا قبروں کو سواجنا سواجنا سوارنا سجانا یہ ساری کے ساری بیدت ہے کسی ایک بات کا ثبوت اللہ کے نبی کی حدیث سے نہیں ہے اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اس کا مطلب قبرستان میں تلاوت نہیں کرنا ہے کیونکہ قبرستان نہ بناو اللہ کے نبی نے کہا ہے ہمارے یہاں لوگوں نے پاتھیاں رکھ دیئے سورہ حاصل مردے کے لئے اللہ کے نبی نے کہا تم جاؤ تو اس سیورت حاصل کرو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرو قبروں پر بیٹھنا اس کو سوارنا اور ہمارے یہاں تو گھروں میں گلیوں میں اتی کرمن ہے قبرستان میں اتی کرمن یہ ان کی اپنی ملکیت ہے ست طرف سے انہوں نے ہیٹے لگا دی آپ کا اپنا خریدہ ہوا ہے قوم کی ملکیت مرنے کے بعد بھی اتی کرمن کی عادت نہیں جاتی ہے چھیک کر بیٹھ گئے ہیں آپ کا ہے زندگی میں گھر بنایا تو دو پھر پڑوسی کہ اس میں گز گیا چار انچوں مرنے کے بعد بھی وہی حالت اللہ کے نبی نے کہا پختہ قبر بنانے چینہ اچھی لگانے یہ تمام چیزیں قبروں پر چادر چلانے مردوں کے آنے کے عقیدے یہ تمام چیزیں بیدت ہے بہت ساری بیدتیں کی جاتی ہے اس میں اہم عمر یہ ہے آخری جملہ کہ ہمیں ہر عمل کے سلسلے میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا یہ نہیں نبی کے مقالبت میں اگر نماز پڑی جائے قرآن پڑا جائے ذکر کیا جائے میں نے دلیلیں پیش کی صحابہ اکرام نے اس سے روک دیا اس لیے کہ نبی کے مقالبت کے بنیاد پر عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھ اللہ العالمین جو بھی عمل کی توفیق دے اللہ جو بھی نیکی کی توفیق دے اللہ العالمین تیرے نبی کے بتاہ یہ طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق دے رب العالمین اللہ العالمین ہمارے جو بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے عبادت کے نام پر نیکی کے نام پر جو بدعات اور خرافات کر رہے ہیں اللہ العالمین ان کو ہدایت دے اللہ ان کی بدعات سے حفاظت فرما رب العالمین الہ العالمین حق قبول کرنے حق پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہر اس عمل سے ہماری عفاظت فرما جو تیرے نبی نے بتایا ہو جس کا تیرے نبی نے حکمنا دیا ہو الہ العالمین شرک سے ہماری عفاظت فرما سلط کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بات ازدیتنا وحب لنا بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدُ وَنَا فَانَا وَيَّاكُمْ بِالْآيَاكُمْ بِالْآيَةِ وَذِكِرِ الحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٍ قَرِمٍ مَلْكُمَ الْرُّفِ الرَّحِيمِ